موسیقی ہیلو تیمور کیسے ہو جی خالہ میں ٹھیک ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں مکمل ہو گئی ہیں ابھی کچھ باقی ہیں کیا بات ہے تیمور تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے خالہ چھپانے کو اب کیا رہ گئے جو کچھ بھی آپ کے سامنے اسی لیے تو کہہ رہی ہوں مانا کہ میں تمہاری خالہ ضرور ہوں لیکن میں تمہاری دوست بھی ہوں یہ تو وجہ ہے جو باتیں میں امی جان سے نہیں کر سکتا وہ آپ سے کر لیتا ہوں تیمور جو بات تمہارے دل میں کہہ دو ہو سکتا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا خالہ آپ جانتی ہے نا کہ زرتشاہ نے ایک بار پھر طلاق لے لی جانتی ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی لیکن اب تو وہ سوئل کی بھی نہیں ہو سکی تو تیمور تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ کمی تمہیں نہیں اس میں تھی اب ان باتوں کا کیا فائدہ اس نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا صلح تو اسے مل چکا ہے لیکن خالہ میں اب بھی اسے بھولانی پائیں آج بھی میرے دل و دماغ میں وہ بیسے ہی ہے جیسے پہلے تھے لیکن وقت تب گزر چکا ہے تیمور تمہاری شادی ہو رہی ہے سوبیا سے اور سوبیا بہت اچھی لڑکی ہے بری تو زرتشا بھی نہیں تھی خالہ شاید کچھ مجبوریاں تھی اس کی وہ سب تو ٹھیک ہے تیمور لیکن سوبیا کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے پلیز تم اپنا ماضی پھول کر اپنے مستقبل کر وار کرو تم سمجھ رہی ہونا میں جو کہہ رہی ہوں ہاں خالہ لیکن اب میں کچھ نہیں سنوں گی تیمور آپ بھی کو پتا چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی تم پلیز اپنے آپ کو سنبھالو ٹھیک ہے خالہ آپ پر رشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں پھر بات کروں گا آپ سے اچھا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ زندگی کتنی جیزی سے گزر گئی جیسے برف کا ٹکڑا ہاتھ میں بگڑا ہو اور وہ پکل بھی گیا زرتشاہ جس تیزی سے واپس آئی اسی تیزی سے واپس بھی چھلے گئی قصور بھی تمہیں گئی ہے اب تو وہ شاید کبھی واپس نہ لوٹے جب میں جانتا ہوں کہ اب وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گی تو پھر اس کی یاد کیوں میرے دل و دماغ پر دستک دیتی ہے کیا میں اس کی سوچوں کی دلدل سے کبھی نکل پاؤں گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا مجھے اب زرتشاہ کو پیتے کل کی طرح بولا دینا ہوگا ایسی ہی جیسی اس نے مجھے بلا دیا جی سوہیل ہاں بولو کیا بات ہے سوہیل میں آج بھی تمہارا انتظار ہے دیکھو کنزا تم دیکار میں اپنا وقت آیا کر رہی ہو کتنے سنگل ہو تمہا تمہیں ذرا بھی اساس نہیں ہو رہا کہ میں آج بھی تم سے کتنا پیار کرتی کنزا یہ چٹر کلوز ہو چکتا ہے کوئی اور بات ہے تو بتاؤ کتنے ہسانی سے کہہ رہے ہیں میں پر پر تمہاری راہ پکری میں سوگی کہ شاید کسی صبح یاد کسی شام تم لوٹ کر واپس آئے گے اگر میں نے لوٹ کر آنا ہوتا تو میں جاتا ہی کی اچھا تو پھر اکنا تو بتاؤ گا تمہیں مجھے چینے بتاؤ گے ابھی یہ سب بتانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے ہاں پھر بتا رہا ہوں میرا انتظار مستر بائی اسلام علیکم والیکم اسلام دیکھو تمہارا ڈریس تیار ہو گیا کیسا لگ رہا ہے امی جان اس کی کیا ضرورت تھی کیا مطلب ضرورت تھی نا امی جان میں اپنے بیٹی کی شادی پہلے سے بھی زیادہ دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں کیوں اس کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے نا ہاں اور پھر یہ میری بھی خواہش ہے اگر آپ کی خواہش ہے تو پھر میری کیا مجال کہ میں آپ کی بات نہ مانا تو پھر ایسا کرو کہ کچھ دنوں کے لیے آفس سے بھی چھٹی لے لو ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ آج شازین کو سب سمجھا دے تم پھر جیسا آپ کہیں شاباش خیریت سے جاؤ جی موسیقا موسیقی 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 ہمارے کے لئے دور نہیں پائے کر رہی ہوں ہمارے پہلے سون تمہیں گھر نیو سننے کریں گے ہمارے پہلے دینے پہلے اور اگر میں ہی کوش دن پہلے ہی بریکنیو سنانا دلکھو کیا مطلب ہمارے پہلے دینے کھانے دلکھا رہے